یار یہ کومن پپل کا کوئسن ہے کہ یہ بات کہاں پہ لکھا ہوئی ہے ایک عام بندے کے پاس اس سے بڑا سوال کیا ہے وہ خود کو سپیشل لسنر ثابت کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ سے یہی پوچھے گا کہ جو آپ نے کہا یہ کہاں پہ لکھا ہوگا ہے اس کے جواب میں آپ اسے کوئی لٹریچر ریویو دیں گے کتاب کے بارے میں بتائیں گے کتاب کھول کے دکھا دیں گے جیسے ہی وہ دیکھتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اس کی کروسٹی بس اتنی تھی وہ ٹیکل ہو گئی ہے لیکن جب آپ اس سے ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں خواست کی محفل کے اندر یا پھر آپ انٹیلیکچرل ڈیویڈ کا حصہ بنتے ہیں وہاں پہ پیرامیٹرز یہ نہیں ہیں کہاں پہ یہ بات لکھی ہوئے وہاں پہ یہ سوال نہیں پوچھا جاتا ہوتے پیرامیٹر بہت مڈینے ہیں آپ نے کسی کتاب کی حکانیت کے اوپر بات کرنی ہو اس کی اتھورٹی کے اوپر بات کرنی ہو وہ تو پیرامیٹرز یہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ یہ کوئی کتاب ہے اس کے بارے میں اگر مجھے یہ بتانا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ وہاں پہ بات کریں گے کہ یہ کتاب کس دور میں لکھی گئی اس دور کے اندر حکمران کون تھا حکمران کے نظریات کیا تھے یہ کتاب لکھنے والے کے نظریات کیا تھے اس کتاب کے نظریات کیا ہے حکمران کا اور اس کتاب کے لکھنے والے بندے کا آپس میں تعلق کیا ہے ان کے تعلقات کشیدہ تھے آپس میں دشمنی تھی ایک دوسرے سے لگتی تھی یا ایک دوسرے کے دوست تھے یا ایک دوسرے کے ساتھ کلوز ریلیشن تھا یا ایک دوسرے کے ساتھ کمپلیکس ریلیشن تھا یہ سارا کچھ دیکھا جائے گا اور اگر یہ جو کتاب لکھی گئی ہے اس کے نظریات وہی ہیں جو حکمران کے اس دور کے نظریات تھے تو پھر حکمران کے نظریات کو ایک دفعہ دیکھا جائے گا اور اگر یہ اس کی اگینسٹ کتاب لکھی گئی ہے یعنی کہ حکمران کے نظریات کوئی اور ہے اس کتاب کے نظریات کوئی اور ہے اور رائٹر کے نظریات کوئی اور تھا اور رائیولری تھی ان کے اندر تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ کتنے پرسنٹ چانس ہیں کہ حکمران کا امپیکٹ کریئٹ نہ ہوا ہو اور ان نظریات کی حامل کتاب کو سوسائیٹی کے اندر فلو کرنے کا پورا موقع ملا ہو کیسے ممکن ہیں کہ وہ پوری کے پوری کتاب اگزیکٹلی پوری سوسائیٹی کے اندر فلرش کر گئی اور ہم تک پہنچ گئی ویسے کی ویسے اس کے چانسز دیکھنے پڑتے ہیں کیونکہ حکمران بڑا امپیکٹ کرتے ہیں اپنی سوسائٹی کو اوپر اپنے دور کے اندر بعد میں چاہے ان کا نام و نشان نہ رہے لیکن جب وہ ہوتے ہیں تو وہ بڑا امپیکٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر دیکھیں آپ کھئی کتابیں ایسی ہیں بڑا کنٹرویشل بات ہو جائے گی پچھلے پان سال کے اندر سرچ کر لیں کتنی کتابیں ہیں جو لکھی گئی ہیں اور بیان ہو گئی ہیں آپ پاکستان کے اندر جو بڑے طاقتور ادارے ہیں بڑے طاقتور لوگ ان کے خلاف کتنی کتابیں لکھیں گے اور منظر عام پہ آئی ہیں آپ کو ایک بھی نہیں نظر آنی اور اگر کوئی پبلش ہوئی ہے تو پھر کتنی اس کے اندر چینجنگ ہوئی ہے اس کے بعد اسے پبلش کیا گیا کتنے آرٹیکلز کو ان کے اندر سے نکال لیا گیا ایکیس آف ایکسپلوڈنگ مینگوز کی مثال آپ کے سامنے ہیں اور بڑی کتابیں ہیں خیر بار آل یہ بڑی کنٹرویشل بات ہوگی ہم اس سے اوپر والے لیول پر رہتے ہیں تو جو حکمران ہوتا ہے اس کا امپیکٹ ہوتا ہے اپنے دور کو اوپر مثال دے رہوں میں آپ کو موتا امام مالک کی مثال لے گئے حکمران بڑے انسپارڈ تھے امام مالک سے تو موتا امام مالک کو دنیا کے ہر اس ملک تک پہنچایا گیا جہاں تک ان کی ایکسیس تھی چلیں اسلام سے تھوڑا سا ہٹتے ہیں اشوکہ بڑا انسپارڈ ہو گیا تھا بودھزم سے مہاتمہ صدھارتہ بودھا کے مذہب سے اشوکہ انسپارڈ ہو گیا تو اتنا انسپارڈ ہویا اس نے ہندوستان کے طول ورز تک پھیلا دیا بودھزم کو ایون کی اتنے بڑے بڑے جارنٹ سٹرکچر تمیر کروائے آپ ان کے سٹوپاز کو دیکھ لیں جو بہت بڑے سٹوپاز ہیں جو بہت ویلیویبل سٹوپاز ہیں سارناتھ اور سانچی جیسے سٹوپاز یہ اشوکہ نے تمیر کروائے تھے پھر اشوکہ نے بودھزم کو کس طرح پریویل کروایا پورے ہندوستان کے اندر اس کے دائیں بائیں اس کے مثال نہیں ملتی جبکہ اس کے برقس آپ دیکھ لیں جینمت کو مہاویر وہ مذہب لے کے آیا تھا اس کے آئیڈیاز بھی کوئی اتنے پھیکے نہیں تھے اگر بودھزم میں جو مہاتمہ صدھارتہ نے آئیڈیاز دیئے وہ بڑے لوگوں کو چھوتے ہوئے محسوس ہوئے لوگوں کو بڑا اچھے لگے وہ بودھزم کے نظریات تو جینمت کے نظریات بھی اتنے پھیکے نہیں تھے لیکن وہ اس طرح سے فلرش نہیں کر پایا تھا کیونکہ اس دور کے جو حکمران تھے ان کو شاید جینمت کے اندر اتنی دلچسپی نہیں تھے جتنی اشوکہ کو دلچسپی تھی تو اب جب آپ انٹیلیکچول ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پہ یہ کوئی سوال نہیں ہوتا کہ یہ بات کہاں پہ لکھی ہوئی ہے یہ ایک کومن پندیتہ سوال ہے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کومن کوسچن ہے یہ کوئی سپیشل کوسچن نہیں ہے اب دیکھیں ہاں میں مسلمان ہیں نا انہیں قرآن کے بارے میں بتا دیں کہ جی قرآن میں فلانی جگہ پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے سارے سیٹیسفیڈ ہو جائے گا اچھا قرآن میں لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے لیکن دنیا میں پانچ عرب لوگ ہیں حقانیت کو ثابت کرنا ہوگا نہ کہ صرف یہ بتانا ہوگا کہ قرآن میں لکھی ہوئی ہے تو مان جاؤ آپ کو ثابت کرنا ہوگا قرآن کی ہر ہر آیت کو ان پانچ عرب لوگوں کے سامنے اور جدید ازہان کے جو پیرامیٹرز ہیں ان کے طور پر آپ کو ثابت کرنا ہوگا وہ جدید ذہنوں کا مطابق ہے اگر پیرامیٹر میٹا فیزکس ہے کوانٹم فیزکس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے ان کے نزدیک جو پیرامیٹر ہے اور یہ ایک بہت بڑا سازش تھی جس کے تحت مسلمانوں میں جو اسلام کے ریپریزنٹرز تھے انہیں احمق ثابت کرنا تھا پوری دنیا کے سامنے کبھی اس کو پر بات ہوگی کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے ہمارا ہماری یوت مولوی حضرات سے بیزار ہے پوری دنیا میں اب ایک پورا پروپوگینڈا جو ان کے خلاف چلا جاتا ہے ایک پوری کمپین تھی جو لانچ کی گئی بہت بڑی بڑی تنظیم ہے جو انہوں نے کہا کہ جو اسلام کے ریپریزنٹرز ہیں انہیں ان کی ہی یوت ان کی ہی جنریشن کے سامنے بے وکوف ثابت کر دو انہیں احمق ثابت کر دو اور ان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیسے اس پورے چکی کے اندر پس گئے اور آپ دیکھیں آپ یوت سے کبھی ملے اور ان سے بات کریں آپ کو مجھے لٹرلی دکھ ہوتا ہے کہ یار وہ بیچارے تو پس گئے اسی چکی کے اندر انہوں نے پتہ ہی نہیں لگا ہے کہ ہمارے خلاف کتنے بڑے برینز نے کتنی بڑی سازشیں کی اور وہ کامیاب ہوگئے سازشیوں کے اندر تو بہت سے چیزیں ہیں جب اگر آپ کو کسی بھی کتاب کو اوپر بات کرنی ہے تو یہ کوئی سوال سبول نہیں ہے کہ جی کہاں پہ لکھا ہوا ہے اور آج کے دور کے اندر جب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے کسی چیز کو سرچ کرنا کتنا کو مشکل ہے آپ اپنے مو سے نکالنے کوئی بات ہوو لٹریچر کی بات میں ابھی آپ کو بتاہ دوں گا کہاں پہ لکھی ہوئی ہے کس کتاب کی یا کونسے سفق اوپر لکھی ہوئی ہے یہ کوئی بڑی بات نہیں ایم میں لوگوں کو لگتا ہے سپیشل لسنر ثابت کرنے کے لیے کہ یہ جو بات آپ نے کہی ہے یہ کہاں لکھی ہوئی ہے بھائی تجھے سرچ کرنا آتا ہو تو ایک منٹ میں نکال لگا کہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہر چیز تو اب انٹرنیٹ کے اوپر موجود ہے خاص کر مذہب کا تو سارا لٹریچر موجود ہے وہاں پہ تو اکثر لوگوں کو پتا نہیں ہوتا سرچ نہیں کرنا آتا تو بھائی یہ بڑی کومنٹ ٹاک ہے یہ کوئی سپیشل ٹاک نہیں ہے سپیشل ٹاک ہو رہا ہے اور کبھی اس کو اوپر ہم بات کریں گے کہ سپیشل ٹاک کیا ہے اور کس طرح آپ چیزوں کو مرج کرتے ہیں پھر یہ جو میں نے بات کی تھی یہ بڑا اہم ٹوپک ہے تم انہوں یاد کروانا ہے ولی تم انہیں یاد کروانی ہے گاہلہ اس کو اوپر ہم جو آپ کو ایک بڑی ارگنائز قسم کا نا ہم کریں گے اس کو اوپر کے کس طرح ایک سازش کے تحت ہمارے علماء کو یا ہمارے مذہب کے جو ریپریزنٹیٹرز ہیں انہیں پوری دنیا کے سامنے اور ہماری ہی یوز کے سامنے ایک احمق اور بے وقوف بنانے کا پورا جو پلان تیار کیا گیا تھا ان دوتا پگال کرنی ضرور